بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سادہ اور آسان ریسپی ہے سب چیزیں آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں بس آپ ان کو بنائیے اور انجوائی کیجئے اچھی طرح ان کو مکس کر لیجئے کانفروں کی مقدار آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک سی رپ نہیں چاہیے تو آپ کانفروں کی مقدار کم کر لیجئے ہاف ٹیبل سپن اپ یوز کر لیجئے اور انجوائی ہم نے پہلے ہی نکال لیا ہے جس کو آپ پہلے سے نکال کے الگ رکھ لیجئے کتنی مقدار میں آپ پانی استعمال کریں گے اتنی ہی مقدار میں آپ کو اور انجوائی لینا ہے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے آپ اس کو تیار کیجئے بچے اس کو بہت پسند کریں گے کلیم آن کر کے اب ہمیں پکانا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کلیم کو آن کرنے کے بعد میں سلسل چمت چلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکانا ہے ایک بوائل آ چکا ہے تھک سا سی رپ تیار ہو گیا ہے اب اس میں اور انجوز شامل کر دیجئے کلر بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ اس کو اور بھی خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں خواہ سا کلر شامل کر لیجئے لیکویڈ کلر ہے آپ کے پاس تو آپ وہ یوز کر لیجئے اور اگر نہیں ہے تو آپ پاودر کلر استعمال کر لیجئے جو عام طور پر بریانی میں آپ کلر استعمال کرتے ہیں وہ کلر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چھٹکی بھر کلر میں نے اس میں شامل کر دیا اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی شامل کر لیں گے بس بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب ایک قبال آنے تک ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں بہت اچھا سیرف تیار ہو چکا ہے یہ آپ چیک کر لیں کہ اتنا رنی ہونا چاہیے یہ اس کو ہم چھان لیتے ہیں اور چھان کا تھنڈا ہونے پر ہم اس کو ملڈ میں ڈال لیں گے بہت اسان اور سادہ ریسپی آپ اس کو پیار کیجئے آپ کو کوئی بھی دکت اور پریشانی نہیں ہوگی بلکل بہت اچھے سی ریسپی آپ کے تیار ہو جائے گی اور آپ بہت اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریش میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا سیرف تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ اس کو ملڈ میں ڈال لیجئے ون بائی ون اتنا سا سیرف تیار کرنے سے سکس شارٹ سٹکس آپ کے تیار ہو جائیں گی آپ کو بزار سے بلکل بھی کوئی فرق نہیں لگے گا میں نے اس کے پر سرائن اپ کی شیٹ لگا لی ہے اور اس میں آپ نائف کی مدد سے سراخ کر لیجئے تاکہ آپ اس میں آئسکرین سٹکس لگا سکیں آئیک کی مدد سے سراخ کر کے آپ اس میں سٹکس لگا لیجئے اسی طرح تمام ملڈ میں آپ سٹکس لگا لیجئے اور تقریباً 6-7 گھنٹوں کے لیے اس کو فریزر میں رکھنا ہے 6-7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سی سالیڈ ہماری پاپ شورٹس تیار ہو چکی ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو ٹیپ وارٹر میں رکھئے اور تاکہ ملڈ سے الگ ہو جائیں سٹکس بہت اچھے سی تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ باری باری آپ سائیڈ چینج کر پلک کو پانی میں رکھ لیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت اچھی ہماری سٹکس تیار ہو چکی ہیں آپ کو نکال لیجئے اور اگر کوئی الگ نہ ہو تو آپ اس کو دوبارہ پانی میں رکھ لیجئے آپ اس ریسپی کو تیار کیجئے اور میرے ساتھ اپنے بیوز کو شیئر کیجئے پلیز امیدہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی بہت جلد کسی آسان اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اس توا کے ساتھ کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی